50 سال کی ایکٹریس ملائکہ اروڑا کے اوپر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے آج ان کے فادر انیل اروڑا نے اچھت سے کوتھ کر کے آتما ہتیا کر لی یعنی کی سوسائٹ کر لیا ہے سوسائٹ کی وجہ ابھی تک تو سامنے نہیں آئی ہے ملائکہ اروڑا جب 11 سال کی تھی تب ان کے پیرنٹس کا ڈائی ورز ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے ملائکہ اروڑا ان کی مدر کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی لیکن تھوڑے ٹائم بعد چیزیں سوٹ ہوئیں اور بعد میں یہ دونوں ساتھ میں رہنے لگے تھے اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ملائکہ اروڑا کے مدر کے گھر پر ہی ہوا ہے انسیڈنٹ ہونے کے بعد ان کے ایکس اسبینڈ ارباس کھان سب سے پہلے پہنچے اس کے بعد ان کے ایکس بائی فرنڈ ارجن کپور بھی نجر آئے فائنلی ملائکہ اروڑا کا بھی ویزول سامنے آیا ملائکہ اروڑا بھی ان کے مدر کے گھر پر پہنچی ہیں اروڑا کے ساتھ ہی آئے تھے لیکن شدھانجلی دینے کے لیے ان کے فرنڈز فیملی ریلیٹیوز دیرے دیرے ان کے گھر پر پہنچ رہے ہیں اور اسی میں نجر آئے سلمان خان سوہل خان اور ارباس خان کے فادر سلیم خان وہ آئے تھے ان کے سب سے چھوٹے بیٹے سوہل خان کے ساتھ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آتما ہتی آئے جس کے چلتے پولیس والے بھی پہنچے پولیس والوں کی ٹیم پہنچی فورنسکری ٹیم پہنچی وہ لوگ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے فوٹوگرافر بھی آیا تھا فوٹوگرافر نے مارک کی ہوئی جگہ کا فوٹو لیا تاکہ انویسٹیگیشن میں وہ کام آسکے وہیں پولیس والے ایک دو جنوں سے پوچھتاج بھی کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتا چل سکے کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا یہیں ریپورٹ یہ بھی نکل کے آئے کہ ملائکہ اروڑا اور ان کی سسٹر امریتہ اروڑا نے ایک دن پہلے ہی حالچال پوچھا تھا پریبار کا کس ٹائپ سے سب کچھ چل رہے تب سب کچھ ٹھیک تھا اور اچانک سے ایسی نیوز آنا بہت ہی دکھ کی گڑی ہے ملائکہ اروڑا کے لیے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس انویسٹیگیشن میں کیا ریپورٹ نکل کے آئے کہ کیوں انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا انہیں کے انٹرویو کا ویٹ رہے گا